بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آن لائن اپ ٹو انٹینڈ کنینٹس میں اپلائے آن لائن اپ ٹو اس کی لاز ڈیٹ جو ہے وہ ٹونٹی ٹونٹیت میں دوہزار چوبیس ہے مختلف جو آپ سنانس ہوئی ہیں تو اسے ڈیٹیلیس میں ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلی جو آپ ہے سینئر آڈیٹر بی اے سکسٹین کی یہ پاکستان آڈیٹ ڈپارٹمنٹ آفیس آف آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے اس کی جو کوالیفکیشن ہے وہ بیسنس ایڈمیسٹریشن ہے بیچلس ڈگری ہو یہ فانانس میں ہو اکاؤنٹنکس میں ہو کام آرس میں ہو اکنامکس میں ہو سٹیٹکس میں ہو میتھامیٹکس یہاں اس کے برابر کوئی بھی کسی یونیورسٹی کی ڈگری ہو تو وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے یا یہاں پر آر لکھا ہوا ہے تو آر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی جو کوالیفکیشن ہے اس کے بعد بھی یہ بھی سیکنڈ کلاس آر سی گریڈ بیٹرز ڈگری ویٹ آئی سی اے میں ون ایئر پوسٹ گریڈیویٹ سیٹیفکیٹ آر سی اے فانڈیشن آر اے سبل سی تمام چیزیں اگر کوالیج لیول کالیفائیڈ ہونا چاہیے اس کی ایج لیمٹ آہ اس مطلب یہاں نے یہ ریٹن کے مطابق ہے اس کے بیس میکس منیمم ہونی چاہیے ٹوئنٹی ایٹ میکسیمم ہونی چاہیے پلس فائی ویئرز جنرلیسٹی مطلب آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میکسیمم جتنی ہے ایٹی ٹوئنٹی ایٹ ہے تو اس میں سے آپ پلس فائی ویٹ کر لیں تو وہ آپ کے بن جاتے ہیں تھائٹی تھری یعنی تھائٹی تھری تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں ریسپیکٹ آف آہ اینی مطلب جو بھی جہاں پر بھی تمام اس کے جوپس کے حوالے سے جو ریمیننگ جتنے بھی اس پہ لیکن یہ اتنا ہوگا کہ یہ آہ آہ گورنمنٹ ایمپلائیس کے لیے نہیں ہوگا ان کے لیے ٹین ایئس جنرلیسٹی تمام جیسے ہیں یہ کوٹا ہے سن اربن لیکن یہ مینایٹیز کا کوٹا ہے ٹھیک ہے جی سن اربن مینایٹیز کا کوٹا والا اپلائی کر سکتا ہے اس میں نیک جاب ہے یہ لیکچر آف میل کے بیوی سیونٹین کے جوپس ہیں یہ آہ یہ فیڈل گورنمنٹ کالیجز فیڈل گورنڈ ڈائریکٹور آف ایڈوکیشن اسلام آباد منسٹری آف آہ فیڈل ایڈوکیشن کے حوالے جوپس ہیں اس کی جو سب سے پہلے جو ہے ڈگری ہے تو وہ جس ڈگری میں وہ یہ کٹیگریز لکھے ہوئے کٹیگریز اے بی سی اور یہ ڈی کٹیگری ہے کمپیٹر سائنس ہے یعنی کمپیٹر سائنس پہلا جس کی ڈگری ہوگی وہ اپلائی کر سکتا ہے ماسٹر جس کی ایڈوکیشن میں ڈگری ہوگی وہ اپلائی کر سکتا ہے جس کے انگلیش میں اس کے دور جاب پوزیشن سے ہیں تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو ٹوٹل نمبر آف جو ویکنسیز ہیں وہ فور ہیں اب اس میں سندھ رول کا کوٹا ہے اوپن میر اوپن میر کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح سندھ اربن کا کی دو سیٹس ہیں جس میں مینارٹیز یہ دونوں سیٹیں جو مینارٹی اور نور مسلم کے لیے اربن والی ہیں اور باقی خیبر پختول پاکی ایک فور بین مینارٹیز کی کوٹا کے سیٹیں ان کی پلیس آف پوسٹنگ جو ہوگی وہ اسلامباد میں جواب ہی ہوگی اچھا نیکس ہے پرانسیپل فیمیل بی ایس نائنٹین کی جواب ہے یہ یہ پرمنٹ فیڈل گورنمنٹ سیم انسٹری میں ہے فیڈل ایڈگیشن اور پروفیشنل ٹھیننگ میں اور ان کی بھی پلیس آف پوسٹنگ جو ہے وہ یہاں پر نیچے دیا ہوا یہ کہ اسلامباد میں ٹھیک ہے جی اور ان کے لیے جو ڈگری ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے فور یئرز یا بی ایس اگر فور یئرز ہونا چاہیے دیوریشن ویچ سیکنڈ آرس کلاس سی سیکنڈ کلاس سی میں ہونے چاہیے اس کے ساتھ ای میڈ اور بی ایڈ آنرز یا اس کے برابر میں کوئی بھی ڈگری جو کسی یونیورسٹی سے ریکنائز ہو ریکنائز یونیورسٹی سے ہو جو یونیورسٹی ریکنائز ہوتی ہے وہ ہائیک سے ریکنائز ہوتی ہے ہائر ایڈگیشن کمیشن سے ٹھیک ہے جی اور ایک تو یہ چیز ہوئی تھی کہ دوسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ آر یہ لکھا ہوا ہے کہ رکوائیمنٹ آف ای میڈ بی ایڈ آنرز ایگزمٹیڈ فرم دوز ہائیونگ ماسٹرز آمفلز پی ایش ٹی ڈگری نیک ایڈگیشن ایمپورٹن چیز یہاں پر یہ ہے کہ جن لوگوں نے پی ای ای اپنی جو ایگزمٹی فرم دوز ہائیونگ ماسٹرز جن کی ماسٹرز یا پی ایش ٹی یا آمفل یا پی ایش ٹی ایڈگیشن میں ہو تو وہ بی ایڈ اور ایم ایڈ آنرز سے ایگزمٹیٹ ہیں ایک تو یہ ہوگی دوسری یہ ہوگی کہ 12 years post qualification express in teaching and administration in recognized educational qualification میں بارہ سال کا تجربہ ہونا چاہیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں very lucrative job vacancies 4 ہیں اس کی ٹوٹل سندھ روال اوپن میرٹ پہ بوت male and female can apply two urban and rural کی اوپن میرٹ کی ایک سیٹ ہے اس کے بعد بلوچستان کی سیٹ ہے اس طرح بھی next ہمارے psychiatrist bs 17 کے لیے یہ anti-narcotisk force کی جواب ہے اس میں ڈیگری کے بعد جتنی بھی آپ کی experience ہے وہ post qualification experience کہلاتی ہے number of vacancies ایک ہے domiciles in role کی اگن job ہے place of posting کا باقصان میں کہیں پہ بھی apply کیا جائے اس کو ڈیپلائی کیا جائے سکتا ہے assistant کی job سے next ہے case number 83 ہے اس میں assistant bs 16 کی permanent گلگت بلتستان secreted ministry of کشمیر and fairs گلگت بلتستان domicile holders کی job سے اس کی جو position ایک position ہے اور place of posting gbr anywhere in پاکستان ہے next question 84 sorry next یہ آپ کا job یہ serial number ہے medical officer bs 17 یہ بھی ہمارے national health services regulations and coordination اس میں میں bbbs کی regress required ہے اور one year's house job اس میں requirement ہے اس کی جو jobs ایک ہیں یہ جو کوٹا ہے وہ sim urban کا کوٹا ہے store offices bs 16 کی job سے پاکستان national library میں master's degree bachelor's four years degree are equivalent second class master's degree four years are equivalent qualification from university of recognized store offices bs 16 کی جانا جائے یہ بھی اس کی جو جواب ہے یہ جواب open merit کی جواب ہے اور اس کی posting of place اسلام آمد کی ہے یہ trained graduate teachers tgt جسو کہتے ہیں یہ females کی ہیں بی اے 16 کی permanent directed of federal government education institutions and garrisons کی ministry of defense میں آتا ہے اس کی minimum education ہے وہ second class or grade c bachelor's degree in their relevant subject relevant subject relevant subject یہ بہت امپورٹن چیز ہے relevant subject کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ categories دیو ہیں a b c اور اس کے علاوہ یہ d کہاں گئے یہ d یہ e یہ f یعنی in یہ جو f تک جتنے بھی categories ہیں ان میں آپ کی کیا ہونی چاہیے second class bachelor's degree in relevant field ہونی چاہیے with b b b b b ضروری ہے بی ایٹ اور bachelor's degree آپ کی اگر biology میں ہے chemistry میں ہے history میں ہے mathematics میں ہے physics میں ہے urdu میں ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں ان positions کے لئے total جو جو jobs ہیں positions کے number of positions جو ہے وہ ہیں eleven total سامنے آپ پہ eleven positions ہیں آپ apply کر سکتے ہیں جس میں پورے پاکستان کے different اس کے سن رول کا بھی کوٹا ہے اس میں سن اربن کا بھی کوٹا ہے بلوتستان کا کوٹا ہے ایکس فارٹا کا کوٹا ہے پنجاب کا کوٹا ہے یہ تمام چیزیں ہیں اپلائی کرنے سے پہلے آپ اپنے category ضرور سلیٹ کریں گے جب آپ فارم فیل کریں گے وہاں پر category کا option ہوتا ہے کہ اے اور اف جس جو category میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں آپ apply کریں دوسرا ہے اگر آپ نے ایڈیوکیشن میں ماسٹرز کی ہے آپ کی ایڈیوکیشن میں ہے تو آپ ایڈیوکیشن اکی سینئر ایڈیٹر کی ملٹری اکاؤنٹس کی جو آپ ہیں اس کی جو کوٹا ہے فارٹا میں مینیٹیز اور نان مسلم کی ایک سیٹ نیکس جو آپ ایک سوفٹوئر انجینئر بی سیونٹین کے یہ پرمنٹ بورڈ آف انویسٹمنٹ پرام منسٹر آفیس پرام منسٹر آفیس میں ہے اس میں آپ کی سوفٹوئر کی کمپیٹر سائنس انفارمیشن آئیٹی ریلیٹیڈ جو پہ اس کی سنڈرول کو اوپن میرٹ کی جو پہ پاکستان میں پاکستان آچھا کیس نمبر ہے ایٹ نائن اس کی جو جو کافی ساری ہیں ماشاءاللہ جو اگر کوئی بھی ہے اس میں لیکن یہ میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ کٹیگریز کو آپ مد ہے اگر کٹیگریز کا مطلب یہ ہے اس کی ایڈوکیشن سیکنڈ کلاس بجٹس ڈگری ہونے چاہیے لیکن اگر دنوں نے وہ کیا ہے ایڈوکیشن میں ماشاءاللہ ان کو بیٹ کی ضرورت نہیں کٹیگریز اگر بائیلہ جی بھی مطلب تھرٹی پوزیشن سبجٹ کی بارٹنی کی ٹو ہیں کمیسٹر کی تھرٹی تھری ہیں کمپیٹر سانس کی تھرٹی ہیں انگلیش کی فیفٹی جاب ہیں اسلامیت کی ٹوئنٹی ہیں پاکستان سٹیڈی کی سکس ہیں فیزکس کی ٹو ہیں اردو تھرٹی فور ہیں تو ایج لیمٹ اس کی ہوئی ہے ٹوئنٹی ایٹ ٹو ٹوئنٹی 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 ایٹ اس میں یہ اگر ابھی یہ کوٹا میں جاب کتنی ہیں کوٹا وائز یہ دیئے ہوئے ہیں آپ کے میرٹ کے ٹوئنٹی 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 ہیں آپ کے جاب میرٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے سنرور اربر کے پی کے پلوچستان پنجاب کا اور اسی طرح پنجاب کے ایک ڈیرڑھ سو سیٹس ہیں 150 سیٹس ہیں سنرور کے ٹھائٹی سکس ہیں سنرور کی ٹوئنٹی سکس ہیں بلوچستان کی آہ 19 سیٹس ہیں پوٹا کی ٹین سیٹس ہیں ایجی کی ایڈ سیٹس ہیں اسی طرح تمام میں یہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر اس پر کنفیزن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر پوچ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ will guide you accordingly یہ نائنٹی ہے یہ انجینیرنگ دپارمنٹ آف پاکستان ریلویز میں ہے اس کی پانچ پوزیشن ہیں جس میں بیچلرز ڈگری میکینکل انجینیرنگ یا اس کے برابر کوئی ایکویلنٹ ڈگری ہو اور پاکستان انجینیرنگ کانسل سے ریجی سیٹس اپن میرٹ کی پنجاب کی میرٹ کی پنجاب کی بی بی تین سیٹس ہیں اور نام مسلم اور کوئی ایمینیرٹیز کی سیٹ انجینیرنگ کی جو نیشنل انیسٹری آف ریہی بی ریلیشن میڈیشن اسلام آباد منسٹری آف سرویس کوارڈینیشن ایم بی بی اس کی ڈگری اس کے برابر ہونی چاہیے نمبر ون نمبر دو پی ایم این ڈی سی لیول تری اور لیول ٹو اس لیول کے ہونا چاہیے بھی کوالیفیکشن ان ریسپیکٹیو سبجیکٹ اور ادھر اگل کوالیفیکشن ریجسٹر بائی پی ایم این ڈی سی سی نمبر پہ سی 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 لیول تری لیول تری کے بعد ان کا سات سال کا تجربہ ہونا چاہیے یا تین years پوس کوالیفیکشن ایکسپیرین کوالیفیکشن کلینیکل ایکسپیرین ویٹ لیول ٹو لیول ٹو کا ہونا چاہیے آر یا ان آر ٹو آر اے آر ٹو بی کوالیفیکشن یہاں تو اے اور بھی دونوں ہونی چاہیے اچھا ایج لیمیٹ اس کی ٹھائٹی ٹو چو فورٹی یر سے جنرل انسیشن فائی مطلب یہ فورٹی یا فورٹی فائی یر کا بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے آپ کا کیسیشن کیسی نمبر نیچی ٹو ہے چیف ٹیکنیشن اپتھول اپتمولاجی بی سکسٹین کی جوہ پہ اس کی نمبر آف جوپ سون ہے کورٹ اس کا پنجاب کا اپن میرٹ ہے ساف سٹاف ویلفیر آفیسر بی سیونٹین کی جوہ پہ سٹاف ویلفیر ارگنیشن اسٹیبلشمن ڈیوی منیمم کالیفیکشن اس کی سکنڈ کلاس مواسوس ڈگری ان سوشل ورک انترپولاجی 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 ہونی چاہیے تین سبجیٹس ہی ہیں انہوں نے ٹری اس پوز کوالیفیکشن ایکسپیز اندر فیلڈ آف ویلفیر سوشل ورک اور انترپولاجی بھی ہونی چاہیے یہ دو چیز کنڈیشن سے ایک سیٹ سندھ رول کی جوہ پہ اسسسٹن ڈیریکٹر پروڈٹر اکول آفیسر بی اے سیونٹین کی پرمنٹ جاب ہے اس پہ سیکنڈ کلاس ڈیگری رکویر اگر پبلک ایڈمیسٹریشن کی ڈیگری ہونی چاہیے یہاں اس کے برابر ہونا چاہیے اس کی برابر کی ڈیگری بیزن ایڈمیسٹریشن ایٹ 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 یا یونیورسٹی کے مطابق جو بھی ایکولینٹ سرٹیفکٹ جب دیتے ہیں ٹوئنٹی ٹھائٹی یئرس اس کی مطلب وہی ہے ٹھائٹی 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 اور اس سندھ رول کی جواب ہے اس کے لاب پرسنل ایڈمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ پاکستان نیوی کی جواب ہے ہیڈ کوٹر ایج لیمیسٹری ٹوئنٹی 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 ایٹ ہے اس میں ڈومیس سیل کوٹا پنجاب کی ہے اس کے لاب آپ کے پاس یہ ہے آپ سسٹم آڈیٹ آرہ بی سیون دن کی یہ ایمیگریشن پاسپورٹ کی جو ایمیسٹری آف انٹیئر کی جواب ہے اس کے آپ کے پاس ڈگری ہونے چاہیے کمپیٹر سائنس اور آرہ سافٹویر انجینیرنگ آیٹ ریلیٹ تمام جتنی بھی ڈگری ہیں کمپیٹر سور انجینیرنگ کمپیٹر انجینیرنگ ایٹیسٹر فرام یونیورسٹری پاکستان انجینیرنگ کانسل سا ریجسٹر سما چاہیے اس کی بھی ایک جواپ پاکستان پاکستان یہ تھی ہمارے آج کے جواپ سن ایڈورٹائز نمبر بی ایس ایڈورٹائز نمبر فائیو تھا فائیو دوہزار چوبیس تینک یو ٹیک کیا اسٹی بلیس اسلام علیکم موسیقی